ویورز گلاب کی کٹائی کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں یہ کٹر ہے ڈوری ہے تو ایک رسی ہے لیلن کی ویورز سیفٹی گلافز ہیں تاکہ گلاب کے کانٹے جو ہیں وہ نہ لگیں تو ویورز یہ گلاب کی فصل ہے گلاب کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ ہمارے تک کس طرح گلاب پہنچتا ہے اس کی پوری مکمل تفصیل کس طرح کٹائی ہوتی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو ویورز جو لوگ گلاب کا کاروبار کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی مفید کاروبار ہے تو پھول جو ہیں وہ تقریبا ہر سیزن میں سیل ہوتے ہیں اور ہر سیزن میں لگتے ہیں گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی تو شادیوں کی سیزن میں ویورز بہت زیادہ اس کی سیل بھڑ جاتی ہے تو یہ ویورز آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہ کیسے یہ بھائی کٹنگ کر رہے ہیں یہ ویورز گلابز انہوں نے پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت گلاب تو ویورز یہ جو گلاب ہیں یہ کام آتے ہیں آپ کو پتا ہے شادیوں میں بھی اس کے بکے بنایا جاتے ہیں گلدان میں لگائے جاتے ہیں اور بہت بہت زیادہ یہ ہر سیزن میں استعمال ہوتا ہے اس کی کلیاں کاٹی جاتی ہیں تو صرف پھولوں کی پتیاں بھی سیل ہوتی ہیں یہ ویورز کلیاں اس کی یہ بھائی جو ہیں یہ کلیوں کا گلدستے بنا رہے ہیں اور یہ پچاس پچاس جو ٹہنیاں ہیں یا پچاس کلیاں جو ہیں ان کی ایک بندل بنائیں گے یہ تو پھر ان سارے بندل کو کلب کر کے تو ایک بندل بنا دیا جاتا ہے تو پھر یہ مارکیڈ میں بھیجا جاتا ہے تو ویورز یہ جو ہے یہ پچاس کلیوں کی ایک بندل بھائی نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں تو ویورز یہ پچاس پچاس کے بندل ہیں یہ ویورز اس شیپ میں آپ تک پہنچتے ہیں تو اس کو اسی ویڈیو میں آگے دکھائیں گے کہ یہ بالکل جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو ترہ تازہ کیسے رہتے ہیں یہ کیسے اس کو جو ہے وہ ترہ تازہ رکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے تو ویورز یہ پچاس پچاس کے جو بھائی نے بندل بنائے تھے ان کو کلب کر کے تو یہ بھائی کٹھے کر کے لے کر آ رہے ہیں تو ابھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے رکھتے ہیں اور اس کی کیر کیسے کرتے ہیں تاکہ یہ آپ تک ترہ تازہ پہنچ جائے تو ویورز یہ بھائی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بانس کی چھاؤں میں یہ لے آئے ہیں اور یہاں پہ ان کو یہ سائے کے نیچے جو ہے اس کو رکھ رہے ہیں یہ پچاس پچاس کے بندل جو ہیں پچاس میں ان کے پچاس پھول یا پچاس کلیاں ایک بندل میں ہیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بھائی کیسے ان کو ترہ تازہ رکھنے کے لیے تاکہ یہ مار ہیٹ میں ترہ تازہ پہنچ جائے کیا کرتے ہیں یہ ویورز سب سے پہلی اس کی کیر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھائی نے جو ہے اس کو سائے کے نیچے رکھ دیا ہے اب سیکنڈ یہ دیکھیں ویورز یہ انہوں نے یہاں پہ جہاں پہ یہ ان کا گارڈن ہے وہیں ایک نلکہ لگایا ہوئے ہیں یہاں سے بھائی یہ پانی بھر کے لے کر آئیں گے اور ان کو ترہ تازہ رکھنے کے لیے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ بہترین حل یہ ہے کہ اس کے جو ٹہنیاں ہیں ان کے اوپر ویورز یہ پانی لگا دیتے ہیں تو ویور پانی جو ہے اس کے پھولوں کے اوپر پھولوں کی پتیوں کے اوپر نہیں لگنا چاہیے ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے تو یہ اس طرح ویورز اس کو ترہ تازہ رکھنے کے لیے یہ ٹہنیوں کے اوپر پانی لگا دیتے ہیں یہ ویور ان کا ترہ تازہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے تو یہاں سے پھر اب اس کو کلب کر کے ایک بڑا بندل بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھائی نے ایک بیل یا ایک بندل تیار کر لیا ہے اب اس کو بائک پہ رکھے گا اور مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے لے جائے گا تو یہ تھی ویورز آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی تو گلاب کا کاروبار جو لو کرتے ہیں وہ اس طرح اس کی محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ سارا اس کا طریقہ کار ویورز تو یہ بھائی اب مارکیٹ میں لے جائیں گے اس کو وہاں جا کے سیل کر دیں گے یہ ویورز انتہائی خوبصورت بندل بن گیا ہے بہت خوبصورت ہے یہ ساری کلیاں بازار میں پہنچ جائیں گی ایسے ہی طرح تازہ بہت خوبصورت ہے تیست ویورز آج کلیاں